بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز اسلام علیکم آج ہم لاجیکل ڈیڈکشن کے حوالے سے کوششن کریں گے کوششن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرے جو لیکچرز ہیں ان کے نوٹیفکیشنز بروقت مل سکیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ ہی زیادہ سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک پیراگراف گیون ہے اس پیراگراف میں کو ہم نے تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے اس میں ہمارے پاس ایک سکیٹرڈ انفرمیشن ہے چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہے یعنی کہ مختلف پیسیز کی شکل میں انفرمیشن آویلیبل ہے ان تمام پیسیز کو اکٹھا کرنا ہے ہم نے ایک جگہ پر اور پھر اس کے بعد ہم نے آنسرز کوششنز کے جو آنسرز ہیں وہ دینے ہیں تو تسلی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے ہم نے اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے جلد بازی نہیں کرنی ہوتی تو یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا ہے there is a group of six students six students ہیں ہمارے پاس اور ان کے نام ہمیں بتا دیے گئے ہیں m-n-o-b-q-n-r یہ six students کے names ہیں تو اس کے بعد ان students کے بارے میں ہمیں انفرمیشن اس پیرا گراہ میں گیور ہے اب کیا کہا گیا ہمیں each of the six students opts for two subjects یعنی کہ ہر student نے دو سبجیکٹ چیوز کرنے ہیں ہر سبجیکٹ چیوز کرنے ہیں ہر سبجیکٹ چیوز کرنے ہیں دو سبجیکٹ two سبجیکٹ کو چیوز کرنا ہے one compulsory and other optional subject اور اس میں یہ کیا ہے ایک جو ہے compulsory ہے اور دوسرا جو ہے وہ optional ہے تو اس لائن کو پڑھنے کے بعد یہاں تک پڑھنے کے بعد جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ کیا ہے کہ six students ہیں ان کے نیم ہمیں پتا چیال گئے ہیں ہر student نے دو سبجیکٹ چیوز کرنے ہیں ان میں سے ایک سبجیکٹ کمپلسی ہوگا اور دوسرا سبجیکٹ جو ہوگا وہ optional ہوگا تو فیالے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں تک جو انفرمیشن ہمارے پاس collect ہو گئی ہے اس انفرمیشن کو ہم ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں باقی بعد میں ہم دیکھیں گے اچھا جی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو students ہیں ان کا ہمیں پتا چل گیا ہے ان کے نیم ہمارے پاس آگئے ہیں تو ہم نے کیا کیا ایک table ہم بنا رہے ہیں اس table میں students کے یہ دیکھیں نیم ہم نے لکھ لیا ہے mnopqr اس کے بعد ہر students نے کہتے ہیں سبجیکٹ اس کا انہیں دو سبجیکٹ optional اور compulsory تو یہ ہم نے لکھ لیا اب ان کے حوالے سے ہمیں مزید جو انفرمیشن گیمن ہے اس کو ہم اس table میں لکھیں گے جب ہمارا یہ table given information کے مطابق complete ہو جائے گا تو پھر تمام سوالوں کے جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا تو آئیے مزید ہم نیا پیراغراف پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پی ہے اس کا optional subject جو ہے geography ہے پی کا پی is optional subject was geography یہ information ہمارے پار کہ پی کا optional subject geography ہے اس information کو ہم نے table میں لکھنا ہے ہے ٹھیک ہے جی کہ پی کا optional subject geography ہے اور اس کے لاغ while three other have it as a compulsory subject یعنی کہ یہ جو geography ہے ہے جو ہے تین مختلف students جو ہیں ان کا یہ compulsory subject ہے تین students جو ہیں ایسے ہیں جن کا یہ compulsory subject geography جو یہ ہمارے پاری ہے ہمارے پاری ہے انفرمیشن ہے کہ تین سبھلوں سے ایسے ہیں جن کا کمپلسی سبجیکٹ جیوگرہی ہے اب یہ پہلی information ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم table میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ جو پی ہے اس کا optional subject جیوگرہی ہے پی کا optional subject جیوگرہی ہے یہ ہم نے لکھ دیا ہے پہلی information ہم نے پڑھی تھی اور اس information کو base بنا کر ہم نے یہ جی جو ہے optional subject ہے کس کا ہے پی کا ٹھیک ہے یہ optional subject ہے پی کا یہ ہمارے پاس given information تھی اور اس information کو ہم نے یہاں ڈیبل میں show کر دیا ہے اب ہم next information پڑھیں گے اب ہم نے information two پڑھنی ہے اس information two میں ہمیں کیا کہا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں q and r have chemistry as one of their subjects q اور r جو ہے ان کا جو subject ایک subject chemistry ہے q اور r کا ایک subject chemistry ہے اب یہ نہیں ہمیں بتایا کہ یہ ان کا compulsory subject ہے یا optional subject لیکن یہ پتا چل گیا ہے q اور r کا ایک subject chemistry ہے اس کے بعد third کو دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی ہم table میں یہ نہیں لگ سکتے کہ chemistry کو ہم نے optional میں لکھنا ہے یا compulsory میں اس لیے next information ہم جا رہے ہیں as compulsory subject is physics r کا compulsory subject physics ہے اب یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ r کیونکہ ہر ایک نے دو subject choose کر نے ہے r کا compulsory subject ہمیں پتا چل گیا physics ہے information 2 میں ہمیں کہا گیا r کا subject chemistry ہے اس کا مطلب کیا ہوا chemistry جو ہے r کا optional subject ہے اچھا اس کے بعد ہمیں مزید کیا کہا گیا تری میں physics is an optional subject of both o and q physics جو ہے وہ اور جو کا کیا ہے optional subject ہے اب یہ سے ہمیں q کے بارے میں پھر پتا جار رہا physics q کا optional subject ہے اس کا مطلب information 2 میں کہا گیا تا q chemistry q کا subject ہے تو یہ کیا ہوگا اس کا compulsory subject ہوگا تو یہ information ہونے اب table میں لکھ دینی ہے q کا دیکھیں q کو بارے میں دیکھیں q کون سا ہے physics تو chemistry اس کا کیا ہو جائے گا compulsory subject اس طرح r کا compulsory subject physics ہے تو chemistry اس کا optional subject ہو جائے گا اور او کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ physics سکا optional subject ہے تو یہ information ہم نے table میں show کرنی ہے دیکھ لیں اب آپ کے سامنے یہاں پر کیا ہے اس table میں ہم نے show کیا ہے r کی information جو ہمارے پاس تھی اور r کی information کیا تھی کہ now physics جو ہے r کا compulsory subject ہے اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ chemistry r کا subject ہے اب کیونکہ r نے ایک komples object لینا ہے تو لازمی بات ہے دوسرا اس کا optional subject بن جائے گا تو chemistry اس کا کیا ہو جائے گا کہ optional subject ہو گیا تو r کے بارے information ہم نے یہاں show کر دی اب باقی information کو show کریں گے r کے بعد اب ہم نے information کیوں کی وہ show کر رہے ہیں اور کیوں کی information کیا ہے ہمارے پاس کیونکہ information کیا تھی کہ physics جو ہے q کا optional subject ہے تو لازمی بات ہے پھر r جو کمسی ہے وہ اس کا compulsive subject ہو گیا یہ information بھی ہمیں given تھی اس کے بعد مزدید information جو تھی 2 اور 3 کے مطابق وہ کیا تھی وہ اب ہم مسجی information پڑھتے ہیں تو پھر information ہمارے پاس آئے گی وہ یہ تھی کہ او کا optional subject physics ہے یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ او کا optional subject ہے وہ physics ہے point one two three اس information کو پڑھنے کے بعد ہم یہاں تک کام کر سکتے ہیں باقی کے لیے پھر ہم table کی طرف question کی طرف جاتے ہیں ہم دیکھیں four میں کیا کہ ہمیں four میں کہ geography and english are m subjects as compulsory and optional m جو ہے اس کا geography compulsory subject ہے اور english جو ہے وہ optional subject یہ information ہمیں کیے بانا ہے fourth اس information کو ہم table میں show کریں گے اور یہ اب دیکھیں point four کو بڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ m کا جو compulsory subject ہے وہ geography ہے یہ ہم نے یہ table show کر دیا اس طرح اس طرح ہمیں کہ optional subject english ہے تو point four تک پڑھنے کے بعد ہم نے table اپنی بنا لی ہے اب next point five پڑھتے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا table کا کون سا ایسا complete ہوتا ہے تو اب point five کو پڑھیں point five میں ہمیں کیا کہ اس نے جو bio ہے biology is an optional subject of only one of them اب یہاں پر اس نمہ یہ نہیں بتایا کہ کس کا optional subject لیکن یہ بتا دیا کہ biology جو ہے وہ optional subject ہے اب یہ m n op q r ان میں سے کسی ایک کا ہوگا table کو دیکھتے ہیں table ہم نے complete کی ہے اس کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ کس کا optional subject ہو سکتا ہے یہ تو دیکھیں table میں آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہاں پر اس نے کہا کہا تھا ہمیں کہ bio کسی ایک کا optional subject ہے یہ والی جگہ جو ہے یہ کالم میں خالی نظر آ رہا ہے یہ جگہ میں خالی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے bio n کا optional subject ہو گا تو یہ نیچے table میں دیکھیں تو یہ اں پر یہ میں لکھا بہا ہے کہ bio جو ہے کس کا optional subject ہے n کا کیونکہ ایک ہی student ایسا تھا جس کو ایک subject alert ہونا تھا اور اور و اس نمی کیا بتایا ہے bio ہے تو یہ ہو گیا تو optional subject تو ہو گئے اب complete اب ہم بات کریں گے باقی komplecies object اور given information کو دیکھتے ہیں اس سے ہمیں اب کیا information ملتی ہے جی تو اب ہم information 6 کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری جو table ہے اس کو complete کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کہا ہے the only female student in the group is one who has geography as the optional subject geography جو ہے optional subject ہے اور یہ کس کا ہے female student کا ہے only one female student اس کا ایک optional subject geography ہے آپ نے دیکھا ہے کہ table میں جو optional subjects ہیں اور تمام students کو alert ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان میں سے کسی ایک کو geography alert ہو ہے اور وہ کون ہے female student ہے and english is the compulsory subject اور اس کا compulsory subject ہے وہ english ہے تو اس کے مطابق ہم complete کرتے ہیں تو جو information ہمارے پاس تھی points کی شکل میں شکل میں ہم نے complete دیکھ لی ہے میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس compulsive subjects تین سروں کو alert ہونے تھے ان میں سے ایک تو یہ انگلیش ہے جو alert ہو جائے گا باقی دو بات جائیں گے اس کا مطلب باقی دو کے لیے بھی یہ جو six ہیں ان میں سے کہیں پر ہمارے پاس information available ہوگی اس کو پھر ہم دوبارہ دیکھیں گے نا جی table کو complete کرتے ہیں جی students تو اب information جو ہم نے last پڑی ہے اس کے مطابق table کو complete کریں تو اس میں کیا کہ تھا ایک student ایسا ہے جس کا optional subject geography ہے تو یہاں پر یہ پی ایک کیسا student ہے جس کا optional subject geography ہے اور پھر اس میں کہا گا تھا کہ اس کا compulsive subject english ہے یہ compulsive subject english ہو گیا تو ابھی بھی دو students ایسے ہیں جن کو compulsive subject alert ہونے ہیں اب وہ کون سے compulsive subject ہیں وہ پھر ہم given information کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں تو اور geographic کے حوالے سے information ہمارے پاس تھی اس کو ہم جا کر دوبارہ دیکھتے ہیں question میں تو اب آپ دکھیں یہ جو ہمارے بس option one ہے اس option میں ہمیں کیا کہا اس نے پی is optional subject was geography while three others have it as a compulsive subject تو یہاں پر ہمیں کیا کہا ہے کہ geography جو ہے تین students کا compulsive subject ہے پی کا یہ optional ہے لیکن تین students ایسے ہیں جن کا geography compulsive subject ہے اس کی مدد سے ہمارے باقی column رہ گئے ہیں table کے وہ fail ہو جائیں گے یہ پھر table کے سب سلتے ہم اور o یہ دو ایسے students ہیں جن کا compulsive subject geography ہے کیونکہ given information کے مطابق تین students ایسے ہیں جن کا compulsive subject geography ہے تو یہ ہماری table کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں تین students ایسے ہیں جن کا compulsive subject geography ہے تو یہ ہماری table کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس table کو کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں answers دے سکتے ہیں اس table کو ہم دیکھیں گے اور جو اس نے مختلف questions پوچھے ہم سے ان کے انفرمیشن تھی وہ انفرمیشن جو پیسیز کے شکل میں آویلیبل تھی اس کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا اب اس انفرمیشن کو ہم نے answers دینے کے لیے use کر نا ہے تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا پوچھا اس نے ہم سے یہاں پر آپ دیکھیں سوال کیا کچھ آس نے ہم سے who is the female student in the group group میں کون سی female student ہے تو female student کے بارے میں اس نے ہمیں information دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ کہاں پر information یہ the only female student in the group is the one who has geography as optional subject and انگلیش as an compulsory subject ٹھیک ہے تو وہ female student ہے جس کا optional subject geography ہے انگلیش جو وہ compulsory subject ہے آہ جی تو یہ آپ دیکھیں table میں ہمیں کیا کہا اس نے ہمیں کہ geography جو ہے female student وہ ہے جس کا optional subject geography ہے اور compulsory subject انگلیش ہے تو یہ بات ہمیں table میں اب نظر آ رہی ہے اس جگہ پر geograffy optional subject ہے اور جو انگلیش ہے وہ compulsory subject ہے اس مطلب مطلب پہلے سوال کا آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا پی تو پی جس option میں موجود ہے وہ ہمارا آنسر ہے تو female student کون ہے پر پی جو ہے وہ female student ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون سا option ٹھیک ہے table سے ہم نے دیکھی تھی اس کے مطابق option d جو ہے یعنی کہ fourth option جو ہے وہ ٹھیک ہے پی جو ہے یہاں پر female student ہے اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں question اس میں اس نے ہم سے کیا موچھ ہے what is the compulsory subject of o اب o کا compulsory subject کون سا ہے تو پھر ہم table کے رف جاتے ہیں table کو دیکھیں تو اب دیکھیں table آپ کے سامنے ہے تو ہم اس نے کیا کہا تھا o کا compulsory subject بتائیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں o جیوگرافی ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ o کا compulsory subject جیوگرافی ہے تو جیوگرافی یہاں پر کہاں موجود ہے option one میں موجود ہے تو یہ option one ٹھیک ہے تو یہ question number two ہمارا ہو گیا اب question three میں کیا کہ آزنا میں which of the following same slash optional set as that of r یعنی کہ کون سے students ایسے ہیں جن کا compulsory اور optional subject وہی ہیں جو r کے ہیں کون سے students ایسے ہیں جن کا compulsory اور optional subject وہی ہیں جو r کے ہیں اس کے لئے پھر ہم table دیکھیں گے اور table دیکھنے کے بعد ہم اس کا answer دے سکیں گے تو option one میں m موجود ہے option two میں n موجود ہے option three میں o ہے m n o ترتیب سے آرہے نا اور option four میں none of these ہے تو ہم دیکھیں گے کون سا option ٹھیک ہے جو table کو دیکھ کر ہمیں پتا چلے گا اور کیا optional or compulsory subject وہی ہے جو r کا ہے جس کے لئے table ہمیں پھر دیکھ نہیں ہے تو یہاں پر table آپ کے سامنے آگئی ہے r کا compulsory subject physics ہے اور optional subject chemistry ہے تو ہم دیکھتے ہیں کسی اور کا physics chemistry ہے تو کیوں میں physics chemistry ہے تو صحیح لیکن optional compulsory کے حساب سے نہیں ہے اسی طرح english geography ہے یہ کہیں بھی نعنی کہ کوئی بھی student ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھ m کا column چیک کیا یہاں پر physics chemistry نہیں ہے n کا column چیک کیا physics chemistry نہیں ہے o کا column چیک کیا physics chemistry نہیں ہے p کا column چیک کیا physics chemistry نہیں ہے q کا column چیک کیا chemistry physics physics chemistry نہیں ہے یعنی کہ جو r کا compulsory subject ہے کیو کا وہ optional ہے اور جو r کا optional ہے وہ کیو کا compulsory ہے تو اس نے میں کیا کہا r کا جو compulsory اور optional subject ہیں کسی alternate کے بھی وہی اگر ہیں تو بتائیں تو ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ none of these option ہے وہ ٹھیک ہے option 4 میں none of these لکھا ہوا تھا option 4 جو ہے وہ ٹھیک ہے تو question number 3 جو ہے وہ بھی ہو گیا اب next question کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں none of these یہ option 4 موجود ہے تو option 4 ہمارا یہ answer ہو گیا none of these question 3 ہمارا complete ہو گیا اب next question دیکھتے ہیں 4 disregarding which is compulsive and which is optional subject who has the same combination as that of r تو اس نے کیا کہا کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون سا komple سی ہے کون سا optional ہے تو وہ subject بتائیں جو r کا r کے ہیں اس کے لئے پھر ہم table لیکھتے ہیں کہ r کے جو subject ہیں وہ کسی option کے ہیں یا نہیں irrespective of optional and compulsive کیونکہ اس نے کا disregarding مطلب آپ نے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کا subject optional ہے یا compulsory ہے دونوں subject اگر وہی ہیں جو r کے ہیں تو وہی ہمارا answer ہوگا تو r کا دیکھیں اب r کے subject کون کون سے ہیں physics اور chemistry اور physics اور chemistry کسی اور کے ہیں بلکل ہیں کس کے ہیں q کا physics اور chemistry ہے تو اس نے ہمیں کہا ہے سوال میں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا convulsory ہے کون سا نہیں ہے تو یہاں بر q جو ہے اس کے بھی وہی subject ہیں جو r کے ہیں فرق کیا ہے compulsory اور optional کا لیکن اس نے ہمیں کیا بتا دیا سوال میں کہ آپ نے اس فرق کو نوٹ نہیں کرنا اس فرق کو نہیں دیکھنا کہ compulsory ہے یا optional ہے دونوں کے subject same ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور تو ہمارا q جو ہے answer ہے جس option میں q موجود ہوگا وہی ہمارا answer ہوگا تو ہم table میں دیکھ رہے ہیں ہمارا option تھا table کے مطابق option 4 جو ہے ٹھیک ہے تو question 4 ہمارا ہو گیا question 5 last question which of the following groups of students have geography as their compulsory subjects کتنے students ایسے ہیں جن کا geography compulsory subjects ہیں اور وہ کون س students ہیں یہ ہم نے بتانا ہے کون س students ایسے ہیں جن کا geography compulsory subject ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں table دیکھنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم اس کا answer دیں گے اور ہمارا یہ question والا option ہے complete ہو جائے گا تب آپ دیکھیں table آپ کے سامنے ہے اس نے کہ کون سے students ایسے ہیں جن کا compulsory subject geography ہے یہ تین جگہ پر جیو گرافی نظر آ رہا ہے کس کا compulsory subject ہے m کا n کا اور o کا ان تینوں کا یہ compulsory subject ہے جس option میں m and o تجتیب سے موجود ہوں گے وہ ہی ہمارا answer ہوگا تو table میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ table میں تو ہم نے دیکھ لیا ہے اب options دیکھتے ہیں اس کے مطابق کون option ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اب option جو 4 ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے m and and o جیوگرافی ان کا m and or o جو ہے ان کا compulsive subject ہے تو option 4 جو ہے وہ ٹھیک ہے تو آج ہم نے logical deduction کے حوالے سے question دیکھا اور اس سے related questions کے answer دی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ آپ نے scattered information کو وہ information جو آپ کو مختلف pieces کی شکل میں available تھی اس information کو آپ نے ایک table میں اکٹھا گیا پھر اس table کی مدد سے سوالوں کے مطلب کیا ہے کہ آپ نے given information کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اور یہ کام بڑی احتیاز سے کرنا ہے تسلی کے ساتھ کرنا ہے جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ کوئی ایک information بھی اگر ہم نے place کر دی غلط جگہ پر لکھ دی تو ہمارا سارا سسٹم جو ہے گڑھ پر دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو لیکچرز کے جو نوٹیفکیشن ہیں بروقت مل سکیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں اللہ حافظ